یونیورسٹی روڈ کراچی میں منعقد ہوا اجلاس میں مرکزی روح اطلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی محمد ابراہیم قادری مولانا سید عبدالخبیر آزاد مفتی محمد عارف سعیدی مولانا حافظ عبید علامہ داکٹر عبداللہ غازی مولانا محمد زفر سعیدی مولانا حافظ عبدالمالک بروہی مولانا محبوب علی سہتو علامہ پیر سید شاہد علی شاہد جیلانی جناب آغا گوھر علی اور جناب غلام مرتضی ڈیپٹی چیف مینجر اسپیس انڈ سائنس سپار کو اور ہمارے نئے ممبر جناب ڈاکٹر تاریف مسود صاحب جوائنڈ سیگریٹری وزارت سائنس انڈ ٹیکنالوجی ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں وزارت مذہبی امور کی نمائندگی جناب ڈائریکٹر جنرل جناب سید مشاہد حسین نے کی اور جناب سردار سرفراز صاحب جو یہاں پر چیف ہیں محکم موسمیات کے انہوں نے اجلاس کی سہولتیں فراہم کی اور فنی معاونت کی اسی طرح پاکستان نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر منظور احمد صاحب نے فنی معاونت کی زونل روح اتلال کمیٹی کراچی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مولانا حافظ محمد صلیفی علامہ سید علی کررار نقوی مولانا قاری نظیر احمد نئیمی مولانا قاری محمد اقبال اور مولانا سابر نورانی چناب حافظ عبدالقدوس جبتی ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور نے رابطہ کار اور احتمام کے فرائض انجام دیئے اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل روح اتلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈکوارٹرز پر مناقض ہوئے پاکستان میں بیشتر مقامات پر مطلع برالوت تھا یا غبارالوت پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظرانے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی محکمہ موسمیات کے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذو الحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری جمعرات تئیس جولائی کو ہوگی اور عید العزاء انشاء اللہ تعالی ہفتہ یکم اگست کو ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم